سمین چار دہائیوں سے انڈیا میں مقیم پاکستانی نجاد خاتون انڈیا کے وزیر آزم نرندر موڈی کو تقریباً تیس سال سے راکھی باندھ رہی ہیں راکھی کے تہوار میں رویتی طور پر بہنیں اپنے بھائیوں کو راکھی بانتی ہیں اور بھائی ان کی تاؤمر حفاظت کرنے کا وعدہ کرتا ہے کمر بوسن شیخ کے مطابق ان کا موڈی کے ساتھ بہن بھائی کے طور پر قربت کا آغاز سن 1995 میں گجرات کے گورنر سروف سنگھ کی الویدائی تقریب میں ہوا تھا احمد آباد میں ہونے والی اس تقریب میں نرندر موڈی بھی موجود تھے جو اس وقت آر ایس ایس کے ایک معمولی کارکن تھے کمر بتاتی ہیں کہ گورنر صاحب نے مجھ سے پوچھا کیا میں انہیں یعنی موڈی کو جانتی ہوں میں نے کہا ہاں میں جانتی ہوں کمر کے شور ایک مصور ہیں اور ان کی نمیشوں کا افتتاہ انڈیا کے کئی معروف شخصیات نے کیا جن میں سابق وزیر آزم مطل بہاری واجپائی آئی کے گجرال لالکریشن ایڈوانی اور خوشمنت سنگھ بھی شامل ہیں کمر بتاتی ہیں کہ وہ ان تمام نمیشوں میں اس سے پہلے بھی وزیر آزم موڈی سے مل چکی تھی گورنر نے موڈی سے مخاطب ہو کر مزید کہا کہ یہ میری بیٹی ہے میں اب یہاں سے جا رہا ہوں اور میں انہیں اب آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں وہ کہتی ہیں کہ نرندر بھائی نے کہا کہ یہ اگر آپ کی بیٹی ہے تو یہ آج سے میری بہن ہے کمر تب سے ہل سال موڈی کو راکھی بانتی ہیں یہاں تک کہ کوورٹ کے دوران جب عمد و رمت مشکل تھی تو وہ ڈاک کے ذریعے وزیر آزم موڈی کو راکھی بھیجتی تھی وہ بتاتی ہیں کہ جب موڈی نے پہلی بار انہیں بہن بولا تب یہ ان کے دل کو چھو گیا وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے پوچھا کیسی ہیں بہن یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی موڈی کے گجرات کے وزیر آلہ بننے سے پہلے ایک بار کمر نے راکھی بانتے ہوئے موڈی سے کہا کہ وہ دعا کرتی ہیں کہ وہ گجرات کے وزیر آلہ بن جائے وہ کہتی ہیں کہ وہ ہنسنے لگے اور کہا کہ میں سنگ آر ایس ایس کام کر رہا ہوں یہی بہت ہے میرے لیے یہی کروں گا میں جب موڈی وزیر آلہ بن گئے تو کمر کے انسی دہلی میں ملاقات ہوئی اور انہوں نے راکھی باننے کے دوران کہا کہ اب میں دعا کر رہی ہوں کہ آپ انڈیا کے وزیر آزم بنیں وہ زور سے ہنسنے لگے وہ کہتی ہیں کہ موڈی کے لیے ان کی تمام دعائیں قبول ہوئی ہیں کمر بتاتی ہیں کہ تقسیم ہندوستان کے وقت ان کی والدہ احمد دباد میں بہت سے رشتہ داروں کو چھوڑ کر پاکستان چلی گئی تھی جب کمر کی پڑھائی مکمل ہو گئی تو انہوں نے ان کی شادی طے کر دی لیکن شادی سے پہلے انہوں نے کمر سے کہا کہ وہ برسوں سے اپنے بہن بھائیوں سے نہیں ملی ہیں میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی ہونے سے پہلے تمہیں سب سے ایک بار انڈیا ملا کر آؤں انڈیا میں کمر اور ان کی والدہ نے ان رشتہ داروں سے ملاقات کی جن سے وہ برسوں سے نہیں ملی تھی کمر بتاتی ہیں کہ ہم یہاں ملنے آئے تو مامو نے کہا کہ آپ نے ادھر بہت رہ لیا اب آپ یہی رہو اور بیٹی کی شادی بھی یہی کرو آخر کار کمر کے مامو اور دیگر رشتہ داروں نے ان کی والدہ کو ان کی لیے انڈیا میں دولہ تراش کرنے پر آزی کر لیا یہی پر لڑکا دیکھا اور پھر میری شادی ہو گئی اور تب سے میں یہی رہ رہی ہوں موسیقی